اس وقت میں دریائے راوی کے کنارے پر موجود ہوں اور اس کے دوسرے کنارے پر کامران مرزا کی بارہ دری موجود ہے اور لاہور میں اور بھی بہت ساری بارہ دری ہیں لیکن یہ خاص بارہ دری ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دریائے راوی کے سنٹر میں موجود ہے بارہ دری تک جانے کے لیے یہ سیڑھی ہیں اور ان سیڑھیوں کو ہم اترتے ہوئے آگے بوٹ ہے وہ تین چار یہاں پر بوٹس ہیں آپ کو بارہ دری تک لے کر جاتی ہیں اور اب ہم بھی بوٹ میں جانے لگے ہیں بارہ دری کی طرف جانے سے پہلے میں انکلیوڈ کرتا چلوں کہ میرے رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کورکبار اور وہ بچے کھیلے اور یہاں پر ایک سکم موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر صفائی کا انتظام نہیں ہے اور جو میرے لیفٹ سائیڈ پر یہاں پر کچھ لوگ اپنا کچھ لنچن جو آئے کر رہے ہیں اس طرح سے چیزیں ہیں اور اسی میں انکلیوڈ کرتا چلوں کہ یہ لاہور کی واحد بارہ دری ہے جس کو ایک تفریحی مقام کی حصیت آسل نہیں ہے اور اس کو مینٹین بھی اس لئے آسل نہیں کیا گیا ہے موسیقی 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 بارہ دریہ کامران مرزا کامران مرزا نے اسے 1540 میں بنوایا اور کامران مرزا پہلے موگل ایمپائر بابر کا بیٹا تھا اور دوسرے موگل ایمپائر ہمائیوں کا بھائی تھا بارہ دریہ کا مطلب بارہ دروازے ہیں اور تمہیں درہم دروازوں کو کہتے ہیں اور بارہ دریہ اس وقت بنانے کا کیا مقصد تھا کہ جب اس وقت کسی طرح کے لائیو کانسٹس وغیرہ ہوتے تھے یا کسی بھی طرح کے کوئی پرائیویٹ کانسٹس ہونے ہیں تو وہ تمام یہاں پر سر انجام کیے جاتے تھے اور یہاں بارہ دریہ میں ہر جگہ آپ کو بارہ دروازے نظر آتے ہیں اور ان بارہ دروازوں کا بھی مقصد ہے کہ ایر فلو کو کافی اچھا رکھا جاتے ہیں کیونکہ اس وقت کسی طرح کی الیکٹرسیٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں موجود تھیں تو ایر فلو کافی اچھا ہوتا کہ لوگوں کو گرمی وغیرہ نہ لگے سو اس لیے بارہ دری بنائی جاتی ہے اب ہم آپ کو بارہ دریہ کے اندر لے کر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بارہ دریہ کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو اس کے فرس پلور پہ بھی لے کر جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پورا ہال اچھے سے نظر آ سکتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یہاں پر دیواروں پر ڈیفرنٹ چیزیں لکھے ہوئی ہیں کسی نے اپنی میں بوبا کے نام لکھا ہوا ہے کسی نے یہاں پر نمبر اپنے لکھے ہوئے ہیں کوئی شیئر لکھا ہے کوئی اپنے دکھڑے سنا گیا ہے تو یہ چیزیں یہاں پر لکھنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور ہسٹوریکل پلیس کو فلاف کرنا ہے بڑی بری عادت ہے اور یہ پاکستانی عمام میں چلتی ہی آ رہی ہے تو لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے یہاں پر دکھڑے نہ لکھیں اب یہاں پر لکھا ہوئے تیرا عشق 0304651701 اب اس نمبر پر آپ بائیکو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا دکھڑا عشق پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے اور باقی اب یہ ہے جی سیڑیاں سیڑیاں میں باہم اوپر چلتے ہیں اب میں آج ہوں جی اوپر والی چھت پر اور یہاں پر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہاں بھی وہ میں بوبا کے قصے اور میرا رابطہ نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا شعار لکھے ہوئے اور یہ کچھ پتہ نہیں یہ بھی بارہ دری میں انکلیوڈ ہوتا ہے یا یہ کھڑکیاں تھیں ابھی میں نے گینی نہیں ہے اور یہ کچھ شیلف سی بنی ہوئی ہے یہاں پر وہ دی ہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر رکھتے تھے اس وقت میں یہاں بھی بنی ہوئی ہے اور اور آپ یہاں سے یہ بڑا بنا ہوا ہے یہاں سے آپ پورے ہال کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ جن کے بارڈرز پر ڈیزائننگ وغیرہ کچھ ہوئی ہے وہ گرین اور یہ براؤنش کلرز کے ساتھ یہ ماربل ہوتا تھا اس پپنے اور یہ ماربل یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس سے آگے چلیں ان وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور اسے ایک تجھے ہی بسایا اس دلے نہ دان میں اور ہی نہ جان سکا اس دل کا تقاضہ کیا ہے بڑا بکواسشف ہے اور یہی ہے اور یہاں پر اس سائیڈ پر سیڑھیاں ہیں جو کہ ہمیں اوپر لے کر چلیں گے لیٹس گو سن لائٹ اب یہ ہے جی سارا ایک خوبصورت ویو بایٹ سے چاہے بڑا گندہ تھا لیکن اندر آکے بڑا ساتھ ہے اس جگہ کی گورنمنٹ کو پراپر خیال رکھنا چاہیے لیکن گورنمنٹ اسیز کا کوئی توجہ نہیں دے رہی بارہ دری کے ساتھ یہاں پر پارک بنایا ہے جہاں پر ڈیفرنٹ پلانٹس وغیرہ یہاں پر کپ صورت پارک ہے کافی اس کو مینٹین رکھا گیا ہوا ہے اس کو اور یہاں پر لوگ اپنا فری ٹائم سپینڈ کرنے آئے ہوئے اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ ہیں یہاں پر اور بیٹ بول وغیرہ کھیل رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں تو یہاں پر کافی اچھا اٹماؤسفیر ہے یہ اس وقت کی کنٹین ہے نیچے جہاں پر آپ کو سارا کچھ ملتا تھا سموسے کارناٹو ڈوناٹ اور یہ چپ سموسے جہاں پر خان بھئی ہوتے تھے وہ بیچتے تھے یہاں پر سب کچھ مستی کارے ہیں تو بعد آجا تو بڑے ارام بہت منع ہے نہیں نہیں یہ اس وقت کوئی کنٹین نہیں ہے اور یہاں پر ایک سٹور روم ٹائپ کی جگہ ہے جہاں پر اس وقت بھی انہوں نے سٹور روم کے لئے یوز کیا ہوا ہے یہاں پر اس میں گملے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی بھی نازک صورتحال ہی ہے اس کی بھی کوئی مینٹیننٹس نہیں ہے یہ کامران مرزا کی بارہ دری اور یہ کافی خوبصورت پلیس ہے جب ہم یہاں پر آ رہے تھے راوی کے کنارے سے یہاں پر جب ہم بورٹ سے سارا سفر کر کے آئے ہیں تو ہم نے یہاں اس پاس کافی وہ گندگی وغیرہ چیزیں کوڑا وغیرہ بکھرا ہوئے ہیں کوئی مینٹیننٹس نہیں ہے اس چیز کو ہم نے فیل کیا اور راوی کا جو پانی ٹوٹلی بلیک پانی ہے لائک ہم اس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ کس میں ہماری بورٹ چل رہی ہے اور اس میں سے گیس بابلز نکر رہے ہیں کہ نیچے کوئی گیس ہے وہ باہر آ رہی ہے سو بہت یہاں پر برے علاقات ہیں لیکن جب ہم بارہ دری میں آ گئے تو اس میں ہم نے یہاں پر کافی پیس فل ایٹموسفیر دیکھا ہے آس پاس درخت ہیں گرینری ہے سب کچھ یہاں پر بڑا اچھا چل رہے ہیں اور فیملیز یہاں پر فرنڈز وغیرہ یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر چاہے مینٹیننٹس ہے بھی اور نہیں بھی ہے لوگوں نے وہاں پر کچھ گنچن مار دیا ہے آپ نے سیکیورٹی ہونی چاہیے اس چیز کی گورنمنٹ کو اس چیز پر درہ فوکس دینا چاہیے اور یہاں پر لوگوں کو یہ چیزیں بلکل بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے پوئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی